اعوذ باللہ بن شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزمان رانا شکیل الرحمن فیصلہ باد ویوز اینڈ نیوز کے چینل سے آج کی تعلیٰ نیوز فیصلہ باد سے فیصلہ باد انٹی کریپشن سٹیبلیشمنٹ نے میکمہ بیلدکس کے سوپر ڈینٹ کو رشوت پسکول کرتے ہوئے رنگو ہاتھوں گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر انٹی کریپشن عمران رضا عباسی کو زلہ ٹوبا ٹیکسنگ کے رہائشی عرفان علی نے درخواست دائر کی کہ وہ اپنی ایک فرم کی ایک ساتھ کرانا چاہتا ہے جس کے لئے سپرڈینڈ ایم ایس ایم اینڈ آر ایس ای میکمہ بیلڈنگ کے محمد جاوید اس سے پچیز دار پر بطور رشوت طلب کر رہا ہے لیکن وہ رشوت نہ دینا چاہتا ہے ریجنل ڈائریکٹر انٹی کریپشن نے درخواست پر اسسسٹن ڈائریکٹر انٹی کریپشن انوار الحسن شرازی کو ریڈ کی ہدایت کی جنہوں نے چھپا بارکر سپرڈینڈ کو رشوت لیتے ہوئے رنگو ہاتھوں گرفتار کر لیا مقدرمہ بتالیس دو سار بیس درج کر لیا اور تفتیش شروع کر دی گئی ہے سی پیو فیصل آباد نے تین تھانوں کے ایس ایچوز تبدیل کر دیئے فیصل آباد پولیس حراست میں شہری کی موت پر ایس ایچو جھنگ بزار محتل آبود جٹ تینات فیصل آباد سی پیو سحیل چودریہ تین تھانوں کے ایس ایچوز کو تبدیل کر دیا ہے پولیس حراست میں نوجوان کی موت کے بعد متعلقی زرد میں آنے والے ایس ایچو جھنگ بزار کی جگہ پر پولیس لائن سے سب انسپیکٹر آبود حسین جٹ کو نیا ایس ایچو تینات کر دیا گیا ہے ایس ایچو کتوالی کے فریض سارا انجام دینے والے سب انسپیکٹر سید عطیقو رحمان شاہ کو تبدیل کر کے ایس ایچو رضاباد لگا دیا گیا ہے وہاں سے سب انسپیکٹر میاں واجد حسین کو ایس ایچو کتوالی تینات کر دیا گیا ہے تینوں نے تینات ہونے والے ایس ایچوز نے اپنے عوضوں کا چار سمال کر کام شروع کر دیا ہے ڈی سی فیصل آباد کی زیر صدارت انصداد سموک کمیٹری کا اجلاس فیصل آباد ڈیسٹرک انٹی سموک کمیٹری کا اجلاس ڈیپٹری کمیشنر محمد علی کی زیر صدارت میں ان کے آفیس کے کمیٹری روم میں ہوا جس میں سموک کی روک تھام کے لیے متعلقہ محکموں کے احتیاط انصدادی اقدامات کا تفصیل اجازہ لیا گیا ٹوبا ٹیک سنگ ٹوبا ٹیک سنگ سیکٹری آر ٹی اے غفور نے رجانہ روڈ کا مالیہ میں کاروائی کرتے ہوئے اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ کرنے والی گارڈیوں کو پچپن ہزار پیسے زائد کے جرمانے کیے آٹھ گارڈیوں کو بند کر دیا گیا مامو کانجن مامو کانجن خرید کر بیاہی گئی دولن پہلی رات فرار پولیس مامو کانجن فروکس ہو کر آنے والی دولن اپنے دولا کو نشہ دے کر سوہاگ رات فرار ہو گئی پولیس نے سودا کرانے والے چار مرد و خواتین سمیت سات افراد کے خلاف مقدمت کر لیا گیا ہے پانسو چوون گاوے کا لطاف پشاور سے اڑھائی لاکھ رپے میں ایک لڑکی بیارکار لائیا جس سے سوہاگ رات ہی اپنے دولا کو نشہ دے دیا جس سے وہ بھی ہوش ہوگی تو نئی نویلی دولن رات کی تاریخی میں فرار ہو گئی پنجاب حکومت کا ظلم ایک تو قدرتی آفت کرونا سے نقصان ہوا اور دوسرا کم اکل حکومت کا ظلم لاکھوں تلوہ تلوہ تلوہات کا مستقبل تباہ فرسٹ یئر سیکنڈ یا تھرڈ یئر بی اے کو حکومت نے فرضی نمبر دے کر پاس تو کر دیا مگر اس تبدیلی حکومت کو اس بات کا نوٹیفکیشن جاری کرنا یاد نہیں آیا کہ فرضی نمبر پاس مارک دینے ہیں اور داخلہ کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرنا بھول گئے میرن پر داخلہ ہونا ہے فرسٹ یئر سیکنڈ یا تھرڈ یئر بی اے کے داخلہ کے لیے سو فصد رائد دی گئی نمبر دینے کا کیوں کہ فرسٹ یئر سیکنڈ یا تھرڈ یئر بی اے میں نمبر کی پوزیشن پر داخلہ ہوتا ہے حکومت نے صرف اور صرف پاس مارک نمبر کا حکم جاری کیا لاکھوں تلوہ تلوہات کا مستقبل دعاو پر لگا دیا ہے اب یہ صورتحال ہے کہ فرسٹ یئر سیکنڈ یا تھرڈ یئر بی اے کے تلوہات وہ تلوہات کے دوہزار بیس اور دوہزار اکیس سال میں حکومت کی چھوٹی سی کاماکلی سے ایک دو نہیں بلکہ پاکستان کے کروڑوں لاکھوں تلوہ تلوہ تلوہات کا مستقبل تباہ کر دیا ہے تلوہ یونیوں نے حکومت کنیس ناکست پالیس کے اخلاف آواز اٹھائی اور حکومت اس سے سال کروڑوں لاکھوں تلوہ 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 کے مستقبل کے بارے میں فوری طور پر ایکشن لینے کی اپیل کی ہے اس سال فرسٹ یئر سیکنڈ یا تھرنڈ یئر بی اے کے داخلہ کے لیے نمبر کی سو فیصد رائے دی جائے تاکہ صرف اور صرف پنجاب کے لاکھوں تلوہ تلوہ تلوہات کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے کروڑوں تلوہ تلوہ تلوہات کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے یہ تھی آج تاکہ تازہ نیوز اپنی میزوار آنشکیلہ رحمان کو اجازت دیجئے میرے چینل فیصل آباد ویوز اور نیوز کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے اپنا اپنے گھر کا اپنے محلے کا اپنے شہر کا اور اپنے پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیار رکھے اللہ حافظ